آج نواز شریف صاحب نے پتہ گیا کہ اپنی سپیچ میں کہ بنگلہ دیش وہ جو لگانے والا کاشت کرنے والا کنٹری ہمارے سے آگے نکل گیا جی سے کبھی ملک یہ انہوں نے بات کی ہے سر جی نواز شریف صاحب ماشاء اللہ ان کی اپنی وہاں پہ بہت زیادہ انویسپنٹ ہے یہ کبھی بھی انڈیا سے تلق خراب نہیں کریں انڈیا کے اندر کبھی بھی اپنے تلق خراب نہیں کریں گے ان کی شکر ملے ہیں وہاں پہ ان کی وہاں پہ سریعہ وغیرہ ہے یہاں پہ ملے ہیں بیسکلی نواز شریف جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں بزنس میں آدمی ہے یہ مودی صاحب ہیں بغیر ویزے کے ان کی شادی پہ آ جاتے ہیں کچھ آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے ملے یا ان سے ٹریٹ کریں جو بھی معاملات ان سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ان سے حالات ہیں نا اس کو دیکھ مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی ہو سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ملے وہ اچھا یعنی اب جو ہمارے حالات ہیں انڈیا والی نا ہمارے ساتھ ریلیشن میں وہ بہت آگے چلے گئے سر وہ ٹو مچ آگے چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ افغانستان ہمارے پی سی بھی کو ہریدہ انہوں نے غلط بات ہے دشمنی والا نام ہی نہیں لینا چاہیے بھائی تو بھی آپ ہی تھوڑی دیر پہلے لے رہے تھے نہیں نہیں بھائی میں دشمنی والا ملک کے امن کی بات کیا تھا ہوں دشمنی بہتر ہونے چاہیے تلک بہتر ہونے چاہیے دیکھو ہمارا ساتھ آپ کو پتا نمک یہاں سے جاتا ہے ہمارے مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے لیکن اگر یہ لوگ ہمارے سر پہ رہیں گے تو سمجھ لیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم سب قبروں میں ہوں گے اور ان کی علاجیں جی رہی ہوں گی اور کھا پی رہی ہوں گی اب وہ دیکھیں نا سننے میں یہ بھی آ رہا ہے ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے خدارہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارا قبلہ اول ہے خدارہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے فلسطین کے بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ کریں آپ کے بچے بھائی رہے ہیں اچھا قبریں یہ آ رہی ہیں کوئی ہیلپ پاکستان کی طرف سے گئی بھی ہے جہاز ہے گئے وہاں صاحب جو کہ پاکستان کے تین بار پرائیمنی سے رہ چکے ہیں آج پھر بڑی دھوم دھام سے پاکستان آئے ہیں تقریباً چار سال کے بعد کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی جو پبلک ہے انہیں کوئی ریلیف ملے گا یہاں کے حالات بہتر ہوں گے نواز شریف صاحب کی وجہ سے سر مجھے آپ پہلے یہ اس سوال کا جواب دیں چار سال وہ کہاں پہ رہے ہیں پاکستان کے وزید عظم رہے ہیں صدر رہے ہیں جو کچھ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ انہیں پندہ سال یہاں پہ حکومت کی ہے چار سال وہ کہاں پہ رہے ہیں ان کی طبیعت نیزی نا ٹھیک لندن رہے ہیں اس لیے طبیعت اب بہتر ہے اب آگے ہیں سر جی یہ ایک بہن ہے ٹھیک ہے وہ آگے ہیں اللہ خیہ رکھیں ملک کے لیے بہتری کا کوئی سوچ کے آئے ہیں اب دیکھیں ان کی حکومت آتی ہے کس کی آتی ہے اللہ باگ اس کے لیے بہتری کہتے ہیں جس کی بھی حکومت آتی ہے اچھا جو بھی کوئی حکومت جس کی بھی آئے پاکستان کے فائدے کے لیے آئے لیکن کوئی بھی کنٹری ہے وہ تب تک اپنا ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتا جب تک اس کے ہمسائے کے ساتھ تلق نہ بہتر ہوں نواز شریف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نیبر کے ساتھ 800 روپے انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تلقات ہیں خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم نے ٹریڈ بھی بند کر دی اور تلقات کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تلقات بہتر کر پائیں گے سر جی نواز شریف صاحب ماشاء اللہ ان کی اپنی ماں پر بہت زیادہ انویسمنٹ ہے یہ کبھی بھی انڈیا سے تلق خراب نہیں کریں گے انڈیا کے اندر ہیں کوئی فیکٹری 받راہ طرح ہیں ان کی شگر ملے ہیں وہاں پر ان کی وہاں پر سریعہ وغیرہ ہے یہاں پر ملے نواز شریف جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں بزنس میں انا آدمی یہ دا آپ کو اس نے کریپشن جو کی ہے نا یہ کریپشن نہ کرتا ہے یہ بزنس میں جاتا نا بزنس میں سب کو بزنس کے راستے پر ڈالتا ہر بندہ بزنس کرتا یہ کہیں سدر یہاں پر کسی کے علاوہ کسی نے بننے نہیں تھے صدر نواز شریف کے لاؤں یہ جو دیکھنے والے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے تین بار پرائیم نیسٹر رہ چکے ہیں ان کے انڈیا میں شگر ملے ہیں اور کیا بھائی جن ان کے اضافت بھی انویسمنٹ ہے سٹیل مل بھی ہے سٹیل مل بھی ہیں ان کی کون سے شہر میں ملک کوئی دیکھیں آج کے دور میں چھپی تو نہیں 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 انڈیا میں آپ انہوں نے لیبر بٹھائی ہے یہ نہیں کہ خود ہی وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جب یہ لاسٹ ٹیم یہاں سے ملک سے گئے ہیں بائی کارٹ کر کے ان کو موڈی سرگار نے دمکی دی دی کیا یہ سارا کچھ وہ بھان کے گئے تھے کہ جی سارا کچھ ہم نے کر رہا ہے کریپشن ہم نے کر رہی ہے وہ بھان بلاس کا مانے پڑے کس کس چیز کا مانے سارا کچھ مان کے گئے تھے اس ٹیم اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ چیزیں نہ بولی تمہاری یہاں سے کوئی بھی چیزیں ایک رپیہ بھی نہیں میں جانے دوں گا ہاں جی کاروپا تمہارا یہاں پر انٹری باندھو یہ کی تمہاری یہاں پر تمہارے بندوں کی مجھے نہیں پتا کہ نوازی صاحب نے انڈیا میں لازم کا ویزٹ کیا تھا تو یہ بیونس کیسے چل رہا ہے آن لائن میرے بھائی جان یہ ہم آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ لوگ ان کا دن میں ناشتہ کہیں ہوتا رات کو کھانا کہیں ہوتا یہ ان کے جہاز اٹھتے ہیں اپنے ہم لوگ کی طرح نہیں ہے یہ آپ کی سیکریٹ یہ انڈیا جاتے رہتے ہیں سر جی میں آپ کو بتا ہوتا ہوتا ہوں صبح ناشتہ ہوتا 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 کھانا رات کو انڈیا میں ٹھیک ہے نائی دنوں میں جا کے تو بھائی منہ نہیں ہے یہ بڑے لوگ ان کی بڑی باتیں ہیں ٹھیک ہے دیکھنے والے بتائیں گے بزنس نوازشریف صاحب کے وہاں پہ ہیں یا نہیں ہے کون سے شہر میں لیکن دیکھیں ریلیشن تو بہتر ہونے چاہیے یا نہیں بزنس ہو نہ ہو یہ ایک سائیڈ پہ رکھیں تلوک آپ کیا سمجھتے ہیں نیبر کے ساتھ تلوک میرے بھائی ہمارا ملک اسلام ہے پاکستان ہے ہمارا دین مذہب اسلام ہے ہمیں مذہب میں ہمارا کئی بھی نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ جگرہ کرو ٹھیک ہے کچھ کرو ہندو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہندو کافر ہے سیدھیو صاحب بار ہے ہندو کافر ہندو بھی کافر ہے ہندو آپ کا ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے آپ کو مولویوں سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے سب کچھ ہے مولویوں سے پوچھ پوچھ گئی تو آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بوری لگے لیکن اگر ایسے شد یہی سوچ رکھے جو پاکستان میں ہندو کمیونٹی یا انہیں ہم جون سا وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہم کسی کے طرح غلط تسلوک نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہر ملک بندے رہتے ہیں ہر مذہب کے میں کراچی میں رہ گیا ہوں وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں وہاں پہ مسلم بھی رہتے ہیں سندھی بھی رہتے ہیں پتھان بھی رہتے ہیں ہر قوم کا بندہ وہاں پہ ٹھیک ہے اب افغانی آگے ہیں آپ پہ صاحب لگائیں افغانی یہاں پہ کتنا کام کریں ہم نے کسی کو باہر نہیں نکالا نہ کسی کو مارتے ہیں تو وہاں پہ بھی چالیس کروڑ مسلمان آلموس انڈیا میں چالیس کروڑ مرسلمان رہتے ہیں وہ کون سب مارتے ہیں اگر مارتے ہوں تو آج وہ دو آپ یہاں پہ گائن جیسے دیبا کھا لے تو وہاں پہ کھا سکتے ہو کھل ہم کھلا گائن دیبا کبھی بھی نہیں کھا سکتے مذہب کو لے کے کر ہم بات کریں گے آپ جیسے اگر ہمارے یہاں پہ کوئی اگر گستاہی کرتا ہے تو ہم کیسے اس کی سر تن سے جدا کرنے کو چلتے ہیں سر جی دیکھیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ہم کے گستاخی کریں نہ ہم کرتے ہیں میں بتاتا ہوں ہم کو بدلے ہم بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں بھی لینے آتے ہیں لیکن ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہی نہیں کہ کسی سے بدل لو معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری ہے ہم لوگ معاف کرنا سیکھے ہوئے ہیں ہم لوگ اپنے مذہب کی فارد کرتے ہیں شکر الحمدللہ لیکن ہم سے زیادہ فارد کرنے میں اوپر دلی ذات بیٹھی ہے ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ فارد ہوئی کرتی ہے اچھا مجھے بتائیں انڈیا کی بات کی مجھے تو حیرت ہوئی آپ نے جو باتیں کی ہیں لیکن آپ کی اپنی ہے میں کوشش یہ ہی ہو سکتی ہے کہ زیادہ awareness دی جائے لیکن بنگلہ دیش کی بات کریں آج نواز شریف صاحب نے پتا گیا کہ اپنی سپیچ میں کہ بنگلہ دیش وہ جو لگانے والا کاشت کرنے والا کنٹری ہمارے سے آگے نکل گیا آجی سے کبھی ملک یہ انہوں نے بات کی کیا کہنا چاہیں گے سر جی چھوٹی دی ایک بات ہے اور ایک حکومت ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا جو سیاست دان ہے سب سے پہلے اپنے ملک میں گندم بوری کریں آٹا پورا کریں سب کچھ اپنا پورا کریں یہاں سے باہر بیجیں ہمارا چاول یہاں پہ ڈالوں کے ساتھ سے بکڑا ہم لوگ اپنی پوری نہیں کرے چاول جو ہمارے ہمیں سو 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 پہ کلو ملتا تھا آج وہ ہمیں ساڑھے دین سو چار سو پہ میں اچھا چاول نہیں ملتا ایک ریٹ کا سب بائی جا رہا ہے سارجی امراد میں جاتے ہی سارا پاکستانی چاول ہے میں وہاں پہ رہے کہ امراد میں مجھے پتا سارا جاتے ہی پاکستانی ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جا کے ڈیل کریں آپ کی یہاں پہ کوئی حساب قراب ہے وہاں پہ جا کے ڈیل کریں آپ کنڈینروں کے کنڈینر یہاں سے مگائیں گے اچھا لیکن وہاں پہ جو چاول اگر جاتا بھی ہے وہاں پہ برینڈ زیادہ جن سے انڈین موجود ہے آپ تو وہاں پہ رہے کہ ہیں چاول جن سے کس کون سے پسند سارجی جو ہماری پاکستان کی فصل میں ریکعہ نا نہ کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کے فل میں ذائقہ کسی میں نہیں ہے جو پاکستان کی مٹی میں وفا ہے کسی ملک کی مٹی میں نہیں ہے وہ کوئی بھی ملک ہے نہیں تو یہ ساتھ بلکل بارڈر کے پار ادھر ہے ادھر بھی یہ بارڈر جہاں سے حتم ہوتا اسے آگے جو انسا ذائقہ حتم سارجی ذائقہ چالیس کلومیٹر کے بعد دبان چینج ہو جاتی ہے سب کو چینج ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ہر بندے کا ضمیر اپنا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے سب کو چینج ہو جاتا ہے ان کو چاہیے حکومت کو میں بتاؤں آپ کو سپورٹ ایک سپورٹ بند کریں سب سے پہلے بند کریں بھائی میری بات سنیں سپورٹ ایک سپورٹ اس صورت میں ہوتی ہے آپ اپنا ملک پورا کریں یہاں پہ ہر چیز سستی کریں ہر چیز اتنی سہولت دے رہے ہیں ہر امام کو کہ ہر امام جو نہ خوش ہوئے آپ سے آپ پھر اس کے بعد کریں سپورٹ ایک سپورٹ کریں جو ملزی کریں اچھا یہ جو بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ جو بھائی صاحب بات کریں ان کی بات سے اگری کرتے ہیں اتنا بتا دیں اگری کرتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ امپورٹ ایک سپورٹ بند کر دینی چاہیے ملکہ کسی سے بزنس نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں نواشری صاحب نے تو انڈیا کے پرائیم نیسر کی یا انڈیا کی طریق کی کہ وہ چاند پہ چلے کہ وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پہ بھی ہونی چاہیے بھائی میں بتاتا ہوں ہمارے پہ ملک جاتا ٹھیک ہے جا سکتا لیکن ہمارے ملک کو جا سکتا ہم ہم لوگ یہاں پہ کسی کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کوئی ایفیشنسیاں دکھا بھی داتا ہوں وہ یہ نہیں کہتے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو کہ اور یہ زیادہ زیادہ بہتر کرے گا اچھا کرے گا کار کرتی کس کی اچھی ہوگی تو یہ آگے نکلے گا ٹھیک ہو گیا میں اس پاس ایک نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ملک چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں ایک مجھے بار بتائیں گیس کی پیزا بار ماری پاکستان کی ہے آج وی نووی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں یہ گیس کے ہمارے کہاں کہاں پہ اب مجھے بتائیں آپ اس ٹیم کر جائیں کہ دس بجے آپ کے گھر سالن گرم کرنے کوئی گیس نہیں ہوگی چائے پینے کو گیس نہیں ہوگی آپ کے گھر کوئی میمان آجائے اس کے لئے گیس نہیں ہے اور یار لانت ڈالنی ہے ادھر باہر بھیجی یار رہے گیس سلنڈر یوز کرنا پڑے گا سلنڈر کی بھی کیا قیمت چال رہی ہے گیس کی سلنڈر میری بہت سنیں ہمیں سلنڈر کیوں یوز کرنا ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہے ہر چیز کی مارے ملک کی اپنی پیداوار ہے ہر چیز ہے ہمارے ملک میں علاقہ شکر ہے ہر چیز ہونے کے باوجود بھی آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ رو رہے ہیں مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں ہمارا انٹرنیشن لیول پر امیج نہیں بہتر کیا وجہ ہے کہاں پر غلطی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ہمارے حکمرانوں کی غلطی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو چاہیے ہر بندے کو ریلیز دینا سب سے پہلے ان کو چاہیے اپنے حکومت کے ادارے صحیح کریں دشوت ختم کریں ٹھیک ہے وابدہ کے جتنے ملازمین ہیں ان کو آپ سیلیڈیاں دیتے ہیں تنخواہی دیتے ہیں سب کو یونٹ وغیرہ ختم کریں بل ہمارے پیسے سے جا رہا ہے یہ اشیاء وہ کسی کو سنے درے کسی کو پانچ سو یونٹ معاف ہے کسی کو دوزار یونٹ معاف ہے کسی کو پانچ سو یونٹ معاف ہے ہم لوگ سارے ہم لوگ سارے ماں پر پیسے دے دیں یہ جو ملازم ہیں وابدہ کے ملازم ہیں اگر انڈیا کی بات کریں تو ہر بندے کو ہر گھار میں تقریباً دوزار یونٹ کچھ ایریاز میں جنسا فری ہے بھائی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہمارے یہاں پہ پلان لگے سارا کچھ ہو سکتا یہاں پہ آپ سولتیں بجلی فری کریں ہر چیز کی سولتیں یہاں پہ میں کہتا ہم پردول آپ اتنا کرنے کی ضرورت ہے آپ بھی اپنے پاکستانی کو اپنی سوچ بہتر کرنے کی ضرورت ہم ہمیشہ یہ کہنے گے نواز شریف شباز شریف شریف کسی 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 کا نہیں کہہ رہا بہتری کرنی چاہیے چلیں گے پینچن ختم کریں لوگوں کی اتنی پینچن پانچ چھے لاکر بل دے رہے ہم ان میں پینچن جا رہی ہے تو جب پینچن ہتم کر دیں جنہوں نے ساری زندگی جاب کی ہے محنت کی ہے تو وہ کیا کریں گے کوئی نہیں بیٹھے گا کوئی نہیں پسیجر نکالیں گے سلویشن دیں گے ایسا نہیں ہے بلکل یہ پاکستان ہے یہاں پہ آپ محنت کرو گے آپ سب کچھ ملے گا گھر پہ بیٹھو یا آپ کی دیتھ ہو گئی ہے آپ کے پیچھے دس سال سے آپ دشمن نہیں ہم بھی ہم بھی در دوست ہیں وہ بھی ماز دوستی کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہے نا اوپر لیول سے فرصاد ڈلنا شروع ہوتے ہیں جس کی ویسے لگائی جگرے دنگے فرصاد شروع ہوتے ہیں نہ ہندو لگنے والے ہیں نہ سکھ لگنے ہیں نہ کوئی بھی لگنا چاہتے کوئی بھی نہیں لگنا چاہتا ہم لگ آپ میں یاد اتفاق سے رہنے چاہتے ہم بھائی بھائی ہیں اسلام ہمیں دیتا مسلمان بھائی 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 لیکن یہ بھی ساتھ کہتا سب انسانیت انسانیت طور پر چلیں اب ایک بندہ جلاد نکلا ہے بندے ماری جا رہا ہے یہ ظلم کری جا رہا ہے ہم اس کو کہیں گی یہ بندہ بہت اچھا ہے ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی ہم لوگ بھی امن پر لوگ ہیں وہ بھی امن والے لوگ وہ بھی چاہتے کہ دوستی میرے ہم بھی یہ چاہتے دشمنی والا کہ وہ دشمن ہیں ہم دشمن ہے یہ ختم ہونا چاہیے نہیں نہیں غلط بات ہے دشمنی والا نام ہی نہیں لینا چاہیے بھائی بھائی میں دشمنی والا ملک کے امن کی بات کہ دشمن بہتر ہونے چاہیے دیکھو ہمارا آپ پتہ نمک یہاں سے جاتا ادھر یہاں پہ نمک جا کے دکھان دار پیسے نہیں لیتا وہاں پہ چھٹکی لینا پیسے مانگ یہ کوئی اکل مندی نہیں اپنی گندم ہم نے اگھائی ہے چھے سوز پر من بیج دی ہے ان کی گندم ہم پندہ سوز پر من اٹھا رہے ہیں یہ کوئی اکل مندی نہیں اپنا سستہ نمک دی جا رہے ہیں ان سے مہنگی ہمچیرے لے جا رہے ہیں سب کچھ ہونا چاہیے نواز شریف صاحب یہ کریں گے آپ کے خیال سے کرنا چاہیے نواز شریف کو بہتر لگ رہے بھائی ہم نے ہم نے دیکھیں ہماری طرح نون لکھ کمت ہے طریقے ملانا صاحب کی جس پاکستان کے حق میں سب سے پہلے پاکستان کو پاکستان کے نظام کو بہتر کرے اس کے بعد جو بچتا اس کے بعد سپورٹ سپورٹ کھولے جو مرضی کھولے ہمیں کسی سے کوئی لوگ لنک نہیں ہے خود بزنس کرتے ہیں ہمیں بھی بزنس کا بتائیں ہم بھی بزنس کریں ہم لوگ ہم لوگ کی خواہش ہیں ہمارے بچے اچھے سکول میں پڑھیں گے اچھی تلیم لیں گے تو آگے انٹیلیجن بنیں نواز شریف صاحب آگے ہیں بزنس ہیں ان کی شگر مل ہے ان کی سٹیل مل ہے تو وہ ریلیشن بہتر کریں کیا سمجھتے ہیں ریلیشن بہتر ہونا چاہیے کسی بھی کنٹری کے ساتھ انڈیا نہیں افغان ایران جتنے بھی سب کے ساتھ ہونے چاہیے اگر ان کے ساتھ ہیں تو دیکھو نا ادھر سے ہمیں چیزیں میں سستی پروائیڈ ہوتی ہیں ہوں سکتی ہیں بھی تو ٹریڈ باند ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیت ہم لوگ نے بند کروائی ہے بند کی ہوئی ہے دیکھو ایک چیز ہمیں یہاں پر گاری اتنی مہنگی مل رہی ہے ایک کلور کی گاری آتی ہم فڑا پر اس کو بکر والد ہیں یا رکھ مینے یہ سبا کروڑی ہو یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ تقریباً بیس لاکھ پندرہ لاکھ مل رہی تو یہ فرق ہے نا ہمارے ٹیکس ختم کریں نا ٹیکس کم کریں ٹیکس کی میار اتنی کر دیں کہ ہر بندہ خوشی سے دے یہ نہیں ہوتا کہ ادھر آپ کے چھزار بے کا بھی لائے ڈائیزار بے کے خالی تینزار کے ٹیکس ہی ہیں اس میں کیا کیا ڈالا ہویا آپ کی دکان ہے آپ کو ٹی وی کے پیسے ڈال دیں آپ کو پتہ نہیں کون کون سے ایف ٹی وہ چیزیں ریڈیو کے ٹیکس پارڈے ہیں وہ چیزیں جو ہمارے گھر میں ہوں گی بھی نہیں ان کے بھی ٹیکس پارڈے ہیں ہر چیز کیا کہیں گے آپ نواز شریف صاحب پاکستان کی جو پملی کے ریلیف دیں گے انشاءاللہ پبلک ریلیف ملے گا ان کو یہ انشاءاللہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں آپ کیا کہتے ہیں ریلیشن بہتر کر پائیں گے تلدو کات نیبر کے ساتھ انشاءاللہ کر پائیں گے انشاءاللہ اوپر آئے گا بزنس کر کے ہمیں نواز شریف صاحب لے کے چلیں گے نا ہمیں بھی بزنس ملے گا خوش آلی آئے گی مارے طرف آپ یقین کریں یہاں پہ بیٹھ بیٹھ کے ہم لوگ تنگ آگئے ہیں ٹھیک ہے نا بزنس نہیں ہو رہا اب بزنس ہو گا انشاءاللہ سب کو ملے گا چلو بڑا ہے جو بھی ہو گا لیکن اس کو نہیں نہیں وہ ہی بات کر رہے ہیں کہ اس کو اور کم جو نہ کرنا چاہیے ہونا چاہیے یہ تقریبا اور یہ بہتر یہ کم تب ہوگا جب ہم کسی کے پریشر میں آئے بغار ایران سے پٹرول لیں گے ایسی ایسی یہ بات آپ نے یہ سور پہ اور جنل چاہیے انشاءاللہ پٹرول ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنا سستہ ہو سکے پٹرول کی قیمت اتنی ہو آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ والوں سے انواشری صاحب ہیں امران خان صاحب جو بھی آئے ان کو چاہیے کھانے کی چیزوں پر آٹا چینی دال گی جو یعنی کہ کچن کی ضرور کی چیزیں ان سب چیزوں سے ٹیکس اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا آج کل کتنے روپے کلو مل رہے ہیں بائنے ایک سو ستر پر کلو چینی وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے چینی کتنے ایک سو پین سٹ ایک ستر بھی کلو چینی مل رہی یہ ہر بندے کتنے روپے جونس ہے وہ گئی چھ سو کے قریب ہے کوئی پائن سو چاہ ستر دے رہا کوئی پائن سو سی دے رہا کوئی چھ سو دے رہا کوئی لوگ والدی کا گئی ہے وہ آپ کو ملے گا چاہ سو سو چاہ سو پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے صرف کہ کھانے پینے کی اشیاء پر چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے آپ سے خوش ہو یہ یہ لوگ خود خوش یہ لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا مل رہا دوسرے ٹائم گروسری پر ہر چیز پر پاکستان خوش ہوگا سبزیوں کی حاصل پر بات کریں جب آج کل پھل سزتا سبزیاں ساری مہنگی ہیں کوئی کوئی بھی آپ سبزی لینے چلے آپ بینیا لے لیں آپ کرے لے لیں گیا جو تھا پائن سات سات سر پہ کلو تھا چل جم پائن سات سر پہ کلو تھے وہ ڈی ڈی سر پہ کلو گئے آپ کو میں بتا دوں وہ انڈیا سے پہلے سار باہد نہ پیج سار باہد نہ پیج میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں مسکر رہ کے ہوں پونے دو سال رہ کے ہوں میں وہاں پہ ہوتل کے باہر بیٹھا تھا وہاں کنو آئے چھے کنو تھے اچھا یقین کریں سرگو پاکستان کنو کا ذائقہ یہاں ملتا خدا جانتے میری آنکھوں میں آنسو آگے میں کہ ہمارے بچے اس کنو تھے یعنی کہ بلکل نہیں پاس بھی جاتا رکھتے سار ایک میری باہر سنے آپ نے فسل ہوگائی ہے آپ کو باہر باہری بھائر گیا کہتا ہی مجھ سے ڈالر میں پیمنٹ لیں آپ نے کسی کو بھی بہانی لگوانی کہ باہر بیجھ رہ گریب عوام سب کا حق بچہ بیٹھا ہو گاری لینے کا میرا بھی حق ہے میں بھی چاہتا گاری لوں سائیکل سے میں سائیکل پر آئی سائیکل میں بائیک پر آئی میرا بھی دل کرتے میں گاری لیں ہر چیز چیز بہتری کی طرف آئے مزید کسی سے بات کرتے بہت شکریہ اسلام علیکم محمد عرفان سر کیا کرتے ہیں میرا بیلٹو سٹال 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 پاکستان آ چکے چار سال بعد پاکستان پاکستان پرائیم نیفٹر بھی رہ چکے ہیں کیا لگتا پاکستان پاکستان نارے نہیں لگانے جائی ہے سر دیکھیں نواز شریف صاحب آئے امران صاحب آئے مریم کے پاپا آئے بلاول کے پاپا آجے یا عمران خان صاحب آجے کوئی بھی آئے لیکن عوام کو ریلیف دیں بس یہ بات تو ٹھیک ہے ہمیں کسی سے کچھ نہیں نواز شریف صاحب آگے ہمیں کہتے جی یہ آٹا آپ کے گھر پہنچ گیا بجلی کے بیل ادا ہو گیا نہ خان صاحب کہتے ہیں نہ ہی زرداری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہو بھی آئے لیکن پلیز ریکویسٹ ہے کہ سوام کے لیے کچھ کریں میرا سوال یہ ہے کہ جب تک اس کے ریلیشن لیکن ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے ان کو جیسے مودی صاحب ہیں بغیر ویزے کے ان کی شادی پہ آ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے ملے یا ان سے ٹریٹ کریں جو بھی معاملات ان سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ان سے حالات ہیں اس کو دیکھ مدنظر سر وہ آگے چلے گئے ہمارے سے ہمارے پاکستان کا امریکہ کیا ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ہمیں خرید لیتے ہیں ہم اتنا سانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آگے ہیں دیکھیں ہم کیوں نہیں آگے مجھے ہمارے حکمران ہمیں آگے نہیں جانے دیتے ہمارے حکمران جو یہ سب گلت ہیں یہ نواز شریف آ رہا کس چکر میں گیا تھا یہ امید جب یہ گیا تھا کہ میں بیمار ہوں میری آخری سٹیج یہ چار سال ادھر رہا ہے گھومتا پھرتا رہا ہے ریسٹورنٹ میں کھانے کھاتا رہا ہے آج یہ واپس آ رہا تندرست ہو کے آرہ ہے ایسے تھا اگر وہ گردار ہوتا آج وہ پاکستان سے باہر ہوتا اس کو بڑی آف آئی ہے ہمارے سارے کیس ختم کر دیں گے یہ کر آگے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی ٹکنالوجی میں ورک کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی کسی دن فخر سے کہیں کہ پاکستان نہیں ہم اور ہم جونسہ ٹیکنالوجی میں آنا یہ فاکری ماری نو سال کی بہن تھی چھوٹی بیٹی تھی بہت آگے ہے بات وہ ہی ہے کہ چاہیں گے ریلیو دینا یہ ایک ٹائم آنا ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے لیکن اگر یہ لوگ ہمارے سر پہ رہیں گے تو سمجھ لیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم سب قبروں میں ہوں گے اور ان کی پرسنل کس لیے ہو رہا ہے لیکن یہ آج مریم کا بیان آیا ہے کہ ہم پہ کالا جدو کیا ہوا تھا جس کی ویسے ہم زرداری کے ساتھ تھے آج سے چھے مینے پہلے جلے جی وہ اس کو پاپا کہہ رہی تھی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے یہ دنیا پوری دیکھتی ہے تو لوگ ہستے نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلے گے ہم پھنکاریوں میں آگے چلے گئے آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں آپ کو آج جتنے بھی حکمران آئے کسی سے ریلیف ملا ہو آپ کو لگا ہو گئی ہے ہمارے لیے بہتر بہتر ہونے چاہیے لیکن یہ لوگ نہیں ہونے دیں گے بھائی جان اسلام علیکم نواز شریف صاحب آگے ہیں واپس کوئی امید نگر آرہی ہے گالی گالی نہیں دیں گے وہ بیسی کی در ہے اچھا تو اب اتنی بڑی تداد میں جو جلسہ ہوا ہے کیا سمجھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے انہیں ٹھیک ہو گیا اور دودھ پانی ہو جائے گا بہت شکریہ جی دیکھیں جو اگر لوگوں کی بات کرے تو لوگ جو ان سے ہیں وہ بڑی تداد میں پریشان نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں اور یہ نعرے ہماری طرف سے لگوائے جا رہے ہیں یہ نعرے پبلی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور میں ایزے پاکستان یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں چاہے کوئی بھی لیڈر ہو جب وہ پاکستان کی بہتری کا نہیں سوچے گا تو مزاق پاکستان کا بنے گا امیج پاکستان کا خراب ہوگا ہمیں چاہیے ابھی بھی ہوش کے نہ ہوں لیں اکل سے کام لیں لیڈر وہ چونے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے جو اپنے ریلیشن نیبر کے ساتھ چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو چاہے انڈیا ہو یا چائنا ہو کوئی بھی کنٹری ہو ساب کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی